مدھے پردیش میں کس کی سرکار بنے گی بی جے پی کی یا پھر کانگریس کی دونوں ہی پارٹیوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں ایکزٹ پول میں بی جے پی کی سرکار بنتی ہوئی دکھ رہی ہے لیکن اگر نمبر ادھر ادھر ہوا تو کسی ایک دل کا کھیل خراب ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے دل کی سرکار بن سکتی ہے اور بی جے پی بھی رسک لینے کے مون میں نہیں ہے بی جے پی نے بھی اپنی سب ہی گھوڑے کھول دیا ہیں ماما سے لے کر مہراج تک کو ایکٹیو کر دیا ہے سوال یہ ہے کیا اس بار بھی سندیا کنگ میکر بننے والے ہیں بی جے پی نے جیسے ہی سندیا کو ایکٹیو کیا سندیا نے کسے فون گھمایا کہ کانگریس کے خیمے میں کھل بھالی مچ گئی نڈہ نروتہ مشرا اور سندیا کے بیچ بند کمرے میں کیا بات ہوئی کیا مدھے پردیش میں بی جے پی اپنا چہرہ بدلنے والی ہے آخر بی جے بی کو مہراج یعنی سندیا کو کیوں پھر سے ایکٹیو کرنا پڑا ہے دیکھئے پورا کیلکیولیشن چوبیز ہنٹے ویٹ کری نا سب نتیجہ ہمارے سامنے آئے اب وہ کہیں جو کہنا ہے ہماری پوری تیاری ہے اب ہمارے پاس کوئی سندیا نہیں بچا اس لیے کوئی گددار نہیں ہے آج کے ہر ورگ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ابہود پورو سمرتھن ملا ہے اور ہم بھاری بہو مسیح سرکار بنانے جا رہے ہیں سندیا نے مدھے پردیش میں کر دیا کانگریس کا گیم اوبر ایکزٹ پول میں مدھے پردیش میں بی جے پی کی سرکار کس کے سر پر ہوگا تار مدھے پردیش میں سندیا بنیں گے کینگ میکر گوالیار شیطر میں بمپر جیت کے لیے بی جے پی سندیا کو دے گے اینام دتیا میں جے پی نڈڈا اور جوتی رادیت سندیا کے بیچ کیا ہوئی بات جے پی نڈڈا مدھے پردیش کے گریہ منتری نارتا مشرا اور کینگریہ منتری جوتی رادیت نڈڈا نارتا مشرا اور سندیا کے بیچ کیا بات چیت ہوئی سرکار بنانے اور شپت گرہن کو لے کر تینوں کے بیچ کیا چرچہ ہوئی اس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کل پورے دن صح پریوار کوالیر میں اپستت تھے اور ہم لوگوں کی چرچہ بھی بھوئی ماں پتہ امرہ کا درشن بھی انہوں نے کیا دھماواتی مئیہ کا بھی درشن انہوں نے کیا اور آج دلی کے لیے بے پرستان کر رہے ہیں اور ہمیں پون بشواس ہے کہ کل کے کاؤنٹنگ میں بھگوان کا عشیرواد بھی پردان منتری جی کی پریڑنا گھرہ منتری جی کا نردیشن اور ادھیاکش جی کا ساتھ مدر پدیش میں بھارتی جندہ پارٹی کی پون بھومت کی سرکار بنی سندھیا کا کانفیڈنٹ ہائی ہے کل دتیا میں پیتنبرا پیٹھ میں پونجا پاٹ کی تو آج آج آیودھیا میں بھگوان رام للا کے درشن کرنے پہنچ گئے تین دسمبر یعنی کل کاؤنٹنگ اس سے پہلے جو ترادیت سندھیا مندر مندر بھوم رہیں گے کیونکہ یہ ان کے رازمتری کریئر کا سب سے ایک ٹرننگ چناؤ ہے تین دسمبر کے نتیجے ہی سندھیا کے رازمتری کریئر کی دشا اور دشا تیہ کریں گے کیا سندھیا مد پردیش میں بنیں گے کینگ میکر گوالی اور چمبل سمبھاگ میں بی جے پی کتنی سیٹے جیتے گے یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ سندھیا کا جس گوالی اور چمبل سمبھاگ میں ہولڈ ہے وہ 2018 میں کانگریس کا گھر تھا لیکن تب سندھیا کانگریس میں تھے اور اب بی جے پی میں ہے تو نتیجہ بھی بدلنے والا ہے انڈیا ٹی وی سین ایکس کے ایکزٹ پول میں سندھیا کے شرط میں بی جے پی کا بمپر فائدہ اور کانگریس کو بھاری نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے گوالی اور چمبل سمبھاگ میں ویدھان سبای کی 34 سیٹے ایکزٹ پول میں بی جے پی کو چودہ تو کانگریس پی سیٹے جتی بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن آپ کہیں گے پھر بھی کانگریس پی جے پی سے آگے ہے تو پھر 2018 کے آکڑے کو بھی دیکھ لی تھی 2018 میں اس شرط میں بی جے پی کو سات سیٹے ملی تھی جبکہ کانگریس کو چھبیس سیٹے ملی تھی اور یہ ایکزٹ ارنے کے خاتے میں گئی تھی لیکن ایکزٹ پول کے مطابق اس ورد بی جے پی کو سات سیٹوں کا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو کانگریس کو چھے سیٹوں کا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہیں دوسرے چھوٹے دلوں کا میٹر اس بار ڈاؤن ہے دوسرے سروے میں بھی گوالی اور چمبل سمبھاگ میں بی جے پی کو بٹھ اور کانگریس کو نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن کانگریس تھی ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ مدیپردیش میں ماما اور مہراج نے مل کر خیل کر دیا ہے دیکھئے مجھے کوئی پول سے مطلب نہیں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے مجھے مدیپردیش کے مداتا پر پورا بشواس ہے میں نے کہا مجھے مدیپردیش کی مداتا پر پورا بشواس ہے سر یہ جو نردلی اور باگی ہیں ان سے بھی کیا بات چیت کر رہی ہے یہ سب کی آبشکتہ نہیں ہے سر آپ نے ایکسٹر فورسز کی مانگ کی ہے کانگریس میں ایکسٹر فورسز کی مانگ کی ہے یہ سب اگر بی جے پی کے پاس ایک سو ساتھ سیٹ ہیں کانگریس اس لیے دعویٰ کر رہی ہے کہ مدیپردیش میں اس سمیں چناؤں کے سمیں کانگریس کی لہر چلی ہے 18 سال کا بی جے پی کا ساشن جس کو اخاڑ فیکنے کے لیے جنتہ نے اپنا مد دیا ہے اور یہ سرکار ہٹانے کا مد تھا مد پردیش میں سرکار بنانے کے لیے بی جے پی پورے سیاسی چونسور کو بچھا چکی ہے سندھیا پورانے کانگریسی ہے ایسے میں کانگریس کے کئی باگی سیاسی میدان میں تھے اور اگر بی جے پی وہمت سے ایک دو نمبر سے پیچھے رہ جاتی ہے تو پھر بی جے پی باگیوں کو اپنے پالے میں کرنے کے لیے سندھیا کو پہلے سی ایک ٹیو کر دی ہے سوال یہ کہ آخر دھتیا میں بند کمرے میں نڈڈا نروتہ مشرا اور سندھیا کے بیچ کیا بات چیز ہو کیا شیوراج کے ساتھ سی ایم بننے کی لائن میں نروتہ مشرا کے ساتھ جوتریادیت سندھیا بھی ہے یا پھر بی جے پی نے نروتہ مشرا اور سندھیا کو مدھپردیش میں سرکار بنانے کے ذمہ داری سوپ دی ہے کیا بی جے پی اس بار سی ایم کا چہرہ بدلنے کی تیاری میں ہے شیوراج نہیں تو پھر کون یہ بڑا سوال ہے نروتہ مشرا یا پھر جوتریادیت سندھیا اور کل تک رک جاؤ کل سے ای بی ایم پہ سوال کھڑے ہو ابھی ایک جیک پول پہ سوال ہے یہ کانگریس پارٹی ہے جب ہارتی ہے تو کسی پہ بھی نیائلے پہ سوال کھڑے کر دیتی ہے یہ سینہ پہ سوال کھڑے کر دیتی ہے یہ ویکسین پہ سوال کھڑے کر دیتی ہے یہ ایک جیک پول پہ سوال کھڑے کر دیتی ہے کل ای بی ایم پہ اٹھے گا جو پارٹی پہ کر دے کون کون ہو سکتا ہے سب ہی ہو سکتے ہیں آپ اوپر کرو سب 230 بھی میں کسی دوڑ میں نہیں ہوں کہتے ہیں کہ دلی تک کل دوڑ لگائی تھی کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سندھیا کو ایک ٹپ کرنے کے پیچھے بی جے پی کے تین مقصد میں اگر نمبر گڑ بڑھایا تو سندھیا کونگیز کے باغیوں کے ساتھ سمپاک ساتھ سکتے ہیں دوسرا اپنے سمرتک پتیاشیوں پر پکڑ مجبوط رکھ سکتے ہیں اور تیسرا خود سندھیا ہے سندھیا اس بار کیابنیٹ میں اپنے زیادہ سے زیادہ سمرتک ویدھائیقوں کو سرک کرنا چاہتے ہیں تو ادھر بی جب پی کے فائر برانڈ نیتا کیلاش ویجائی بھرگیا بھی دلی میں سرٹنگ ڈیٹنگ کرنے میں جھوٹے ہیں کیلاش ویجائی بھرگیا ہندو شبی والے نیتا ہے چناؤ سمبندید کوئی چرچہ نہیں ہے امید بھائی سے ویقشد بھارت سنکل پیاتر کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے اور اس لئے اس چرچہ کا کوئی بتانے لائک نہیں آپ کو کہ ہم کیا بتائیں آپ کو پر ہاں یہ ہمیں پورا کانفیڈنسی کو سرکار ہماری بنے گی لیکن کانگریس ایگزیٹ پول نے ایگزیٹ پول کا انتظار کر رہی کانگریسیوں کو امید ہے کہ کمالنات کا سوپٹے ہندو راحل کا بھارت جوڑو یاد اور جاتری جنگنڈا والا داؤں کام کرے گا کانگریس نیتا مدپردیش میں 130 سٹیٹ جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بی جے پی نیتا 135 سٹیٹوں پر مہر لگا رہے ہیں ہاتھ کانگن کو آرسی کیا کل پتہ پڑ جائے گا کہ شیمرہ سنگھ چوہن کہاں کھڑے ہوئے ہیں 130 پلس اس سے نیچے نہیں جائیں گے کوئی تیاری ہے ہمارے پاس کوئی سندھیا نہیں بچا اس لیے کوئی گددار نہیں ہے 2020 میں بھی سندھیا ہی بی جے پی کیلئے کھنگ میکر تھے کیونکہ سندھیا کے کارن ایم پی میں بی جے پی کی واپسی ہوئی 2020 میں جوتیرادیت سندھیا 28 بدھائکوں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہوئے تھے این آم کے طور پر انہیں کیندر میں منطرالے ملا کیا بی جے پی مدھپردیش میں اصم والا فرمولار لاغو کرنے جا رہی ہمانتہ بشتوہ سرما آج اصم کے سی اے میں ہمانتہ بھی ایک سمیہ کانگریس کے دگت نیتاؤں میں گینی جاتے تھے لیکن راہول گاندھی سے بی جے پی میں شامل ہو گیا بی جے پی پی پہلے ہمانتہ کو اصم کے سربانان سونے وال کی سرکار میں منطری بنائے اور پھر 2021 میں انہیں اصم کے کورسی سوپ دی تو مدھپردیش میں بھی سندھیا بھی اسی پروسس سے گزر رہی سندھیا کے بی جے پی میں آئے ہوئے دو سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے تو کیا سندھیا مدھپردیش کے اگلے سی اے مومی دوار ہے حالانکہ سندھیا چھپ بھارتیہ جنتہ پارٹھی ساموئی نیترتو والا دل ہے سب نے مل کر چھوناب لڑا ہے کل پرنام آ جائے گا مکھے منطری چین کی ایک بیدویت پرگریہ ہے اس پرگریہ کو پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد مکھے منطری چین ہو گا لیکن کانگریس ابھی بھی ایک جک پول کی بات کر رہی تب بھی کہا تھا 135 سیٹ سے اوپر آ کر مدھپردیش میں کانگریس کی سرکار بنے گی پورے دیش میں کانگریس کے پرتی ایک وشواس بڑا ہے پھر سے بھوئی پورانی پارٹی جس نے دیش کو بنایا اس پر بھروسہ ہونے لگا ہے یہ سب کی پارٹی ہے بھارت واسی کی پارٹی ہے میں مانتا ہوں مدھپردیش کا جنجن یہ بول رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کی سرکار بھاری بہومت سے بنے گی میرا پرسنل اور ہماری پارٹی کا عقلہ نے 135 سیٹ سے اوپر آ کر ایویم میں قید ووٹ کس کا رازپلہ کرائیں گے ایکزیک پول ایکزیک پول سے کتنا میچ کھاتے ہیں چنطہ کمل کھلاتی ہیں یا پھر ہاتھ کو مضبوط بناتی ہے اس کا پتہ 15 گھنٹے بعد جب ایویم کھلے گا تب چلے گا موسیقی